اسلام علیکم آج ہم بات کریں گے ایکسرسائز کے بارے میں مطلب کے ورکاوٹ کے بارے میں ویٹ لوس کے لیے پہلے دو ویڈیو میں بنا چکا ہوں ڈائٹ پلان کے بارے میں ایک تھوڑا سا ہلکا سا ڈائٹ پلان تھا ایک تھوڑا سا ٹف تھا اگر وہ ویڈیو آپ نے نہیں دیکھی تو آئی پہ کلک کر کے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اور ڈسکرپشن میں بھی لنک مل جائے گا اور اسی چینل پہ جا کے بھی آپ سرچ کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں تو وہ دیسی سا ڈائٹ پلان تھا اس میں آپ کو کوئی مشکل پیچھ آنے والی نہیں ہے اور دس بیس کیجی اگر آپ اپنا کم کرنا چاہتے ہیں تو اس ڈائٹ پلان کو فالو کر کے آپ وہ کم کر سکتے ہیں لیکن میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ ہم کیونکہ جھوٹ نہیں بولتے ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ کو ڈائٹ یہ ڈائٹ کر لیں تو ایکسرسائز کی ضرورت نہیں ہے اگر ایکسرسائز کرتے ہیں تو ڈائٹ کی ضرورت نہیں ہے ہم ایسا کچھ بھی نہیں کہتے ہمیں سبھی کچھ ایک ساتھ کرنا پڑے گا ہمیں ڈائٹ بھی فالو کرنی پڑے گی ایکسرسائز بھی کرنا پڑے گا اور ہو سکے تو ساتھ میں کچھ سپلیمنٹیشن بھی کرنی پڑے گی سپلیمنٹیشن پہ بھی ایک الگ سی ویڈیو آئے گی کہ کون سے سپلیمنٹ آپ ایڈ کر سکتے ہیں جو آپ کے ویڈ لوس میں آپ کو سپورٹ کریں گے سپلیمنٹ کی ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ وہ صرف سپورٹیو ہوتے ہیں لوگ یہ سوچتے ہیں کہ سپلیمنٹ جوز کر لیا تو اب ڈائٹ کی بھی ضرورت نہیں ہے اب ایکسرسائز کی ورکاوٹ کی کوئی ضرورت نہیں ہے جسٹ ہم بیٹ پہ لیٹے لیٹے اپنا ویڈ لوس کر سکتے ہیں تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا ہم آج بات کریں گے ورکاوٹ کے بارے میں خیر باقی اگلی ویڈیو میں بات کریں گے صبح لیٹ اٹھتے ہیں تو ورکاوٹ کا ٹائم ختم ہو گیا ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا آپ کی بیزی شیڈول میں سے جب بھی آپ کا ٹائم ملے آپ کو مطلب آپ آٹھ بجے اٹھتے ہیں بارہ بجے اٹھتے ہیں رات کے نو بجے سوتے ہیں یا بارہ بجے سوتے ہیں یہ میٹر نہیں کرتا ہاں اگر آپ بہت زیادہ ٹائٹ شیڈول رکھنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو اپنی نید کا ٹائم بھی فکس کرنا پڑے گا آپ کو اپنی ڈائٹ بھی اس کے حساب سے مینج کرنی پڑے گی اس حساب سے مطلب ساری روٹین آپ کو فالو اپ کرنی پڑے گی لیکن اگر آپ تھوڑا بہت ویٹ کم کرنا چاہتے ہیں تو اتنا زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے خود کو زیادہ مشکلوں میں نہ ڈالیں آپ جسٹ یہ کریں کہ صبح جب بھی آپ اٹھتے ہیں اگر صبح کے ٹائم آپ کا ایکسرسائز کا ہے آپ کچھ آپ مینج کر سکتے ہیں ٹائم تو اچھی بات ہے اگر نہیں کر سکتے تو رات کو کر لیں اگر رات کو نہیں کر سکتے تو شام میں کر لیں شام میں نہیں تو دوپیر میں بھی کر سکتے ہیں ٹائم کا کوئی ہمیں ٹائم لیمٹ ہمیں بلکل بھی ہم میٹر نہیں کرتی جب بھی آپ کا دل کرے ورک آؤٹ آپ کر سکتے ہیں دوسرا کنفیجن یہ رہتا ہے کہ ہم کسی سے بھی پوچھ لیتے ہیں کہ بھائی ورک آؤٹیں بتا دو کیا کریں اب جہاں پہ اکثر لوگ آپ کو مشورہ دے رہے ہوتے ہیں کچھ لوگ آپ سے کہیں گے کہ بھائی آپ جو دوسری ویٹ مشین ہوتی ہیں جو بہت زیادہ تف ایکسرسائز کے لیے ہوتی ہیں جو جیمز میں پڑی ہوتی ہیں آپ نے دیکھ کی ہوں گی مطلب کہ شولڈر کے لیے بیک کے لیے لیگز کے لیے بہت زیادہ ہیوی مشینز ہوتی ہیں بہت مہنگی بھی ہوتی ہیں اگر آپ افورڈ کرتے ہیں تو ایک اچھی چیز ہے آپ کے لیے آپ اس پہ ٹریننگ آسانی سے بھی کر سکتے ہیں اور اس میں فارم کی بھی پرابلم نہیں ہوتی کہ مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بیٹ اٹھا رہے ہیں اور آپ کو اس میں کچھ ایک سائیڈ آپ کی زیادہ ٹرین ہو جائے دوسری سائیڈ نہیں ٹرین ہو رہی مشین کے کچھ پینیفٹ ہوتے ہیں لیکن کچھ لوگ جو آپ کو صرف یہ کہتے ہیں کہ مشین کے علاوہ ورک آؤٹ نہیں ہو سکتا جہاں پہ آکے گلتی ہے کہ مشین کے علاوہ بھی ایکسرسائز ہو سکتا ہے اگر آپ کو کوئی اچھا ٹرینر ٹرین کر رہے ہیں اب یہاں پہ آکے ایک کنفیوزن یہ بھی ہو جاتا ہے کہ ہم کسی اچھے ٹرینر کو افورڈ نہیں کر سکتے تو یہ بھی ٹھیک بات ہے کہ اچھے ٹرینر جو ہیں وہ ہمارے اکثر علاقوں میں تو پائے نہیں جاتے اب ہر بندہ لاہور میں کراچی میں اسلام آباد میں بڑے بڑے شہروں میں تو نہیں رہتا اور جب میں پاکستان کی بات کروں پتہ نہیں آپ انگیا سے ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو مجھے نہیں پتا آپ کے علاقے میں کیا روٹین چل رہی ہے لیکن ہمارے ہاں تو چھوٹے علاقوں میں ٹرینر ہیں ہی نہیں بالکل ہی اور جم میں جو لوگ گیم وغیرہ لگانے جا رہے ہیں ان کی بھی اپنی ہی مرضی ہے کہ وہ پتہ نہیں کون سی گیمز لگا رہے ہیں کچھ لوگ ٹھیک بھی لگاتے ہیں کچھ غلط بھی خیر وہ کلکٹر بھی کہتو خیر یہاں پہ آکے لوگ کنفیوز ہو کے اکثر گیم لگانا ہی چھوڑ دیتے ہیں کہ بھائی کچھ لوگ ڈرا دیتے ہیں کہ جم کی اگر آپ نے کوئی ہلکی پھول کسی بھی ٹریننگ کر لی تو جسم آپ کا خراب ہو جائے گا اور پتہ نہیں کیا کیا باتیں کر دیتے ہیں عجیب سی خیر ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا اس کنفیوزن کو دماغ سے نکال دیں اور پھینک دیں آپ کسی اچھے ٹرینر سے اگر ٹریننگ لینا چاہتے ہیں تو میں ڈسکرپشن میں دو ویڈیوز کی لنک آپ کے ساتھ شیئر کروں گا میں خود آپ کو ٹریننگ نہیں دے رہا کیونکہ میں کوئی سیٹی فائی ٹرینر ہو نہیں تو میرا حق بھی نہیں بن تا کہ میں آپ کو ٹریننگ دوں ہاں میں اپنا ایکسرسائز آپ کے ساتھ شیئر ضرور کر سکتا ہوں کہ یہ ایکسرسائز کر کے میں نے یہ چیز عجیب کر لی ہے لیکن ٹریننگ کا مطلب یہ ہے کہ آپ بھی اسی طرح سے کریں وہ چیز میں نہیں کروں گا اگر کبھی میں نے ایکسرسائز یا ورکاوٹ بغیرہ میں نے کچھ سٹارٹ کیا تو وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ میں یہ کر رہا ہوں میں آپ کو ریکمنٹ کبھی بھی نہیں کروں گا کہ آپ بھی یہ کریں آپ کے باڈی ویٹ کے حساب سے اور کافی زیادہ ڈیڈیلز ہوتی ہیں جو آپ کے حساب سے آپ کی اکارڈنگ وہ الگ آپ کا ورکاوٹ رہے گا تو خیر میں دو ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں اور یہ دونوں ہی اچھی ویڈیوز ہوں گی ان دونوں پہ جا کے آپ میل اور فیمل جو بھی ہیں آپ ان ویڈیو کو فرلو کر کے اپنا ویڈ لوز کر سکتے ہیں یہ بینہ کسی مشین کے آپ ایکسرسائز کر سکتے ہیں اور کچھ لوگ بے تکے سے بھی آپ کو ایکسرسائز بتا دیتے ہیں اور تھم نیل میں لے کے دیتے ہیں کہ آج دن کے اندر اپنا ویڈ لوز کریں بینہ کسی ڈائیٹ کے بینہ کسی سپلیمنٹ کے اور کچھ بھی نہیں کرنا جس آپ نے دس منٹ ورک آؤٹ کرنا ہے اور پچاس کیجی کم کر دیں یہ وہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا اور میں آپ کو ہمیشہ کہتا ہوں کہ حقیقت پہ رہا کریں جھوٹ پہ زیادہ ڈیپینڈ نہ ہوئے کریں تو خیار اس ویڈیو کو زیادہ لمبا نہیں کریں کہ جس آپ کو کچھ یہ جو احتیاطی باتیں تھی وہ بتانی تھی تو خیار اگر آپ ورک آؤٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہ دو جو لنک میں نے آپ کو بتا دیئے ہیں لیکن بے تکی ویڈیوز بھی کافی ساری پڑی ہیں لاکھوں کی تعداد میں پڑی ہیں ورک آؤٹ کی ویڈیو سب سے زیادہ تعداد میں آپ کو مل جائیں گی ہر ایرا جو ہے وہ ورک آؤٹ کی ویڈیو ڈال رہا ہے اور آپ کو ریکمنٹ کر رہا ہے کہ آپ بھی یہی ورک آؤٹ کریں جبکہ ان کو بالکل نہیں پتا وہ غلط ویڈیوز بھی آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں تو میں یہ جو سرٹیفائیڈ ٹرینر کی ویڈیو جو آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں اور ان کا فائدہ یہ ہو جائے گا کہ آپ کو کوئی بھی کسی ٹائپ کی بھی انجری نہیں ہوگی آپ کسی بھی نقصان سے بچ جائیں گے جسٹ یہ ویڈیو شیئر کرنے کا مقصد یہ تھا تو خیر یہ ایک سیلیکٹڈ ویڈیوز ہیں آپ کے لیے اور بالکل فائن ہے کوئی مسئلہ نہیں آپ ان کو فالو کر سکتے ہیں اور جو ڈائٹ میں نے بتائی ہے وہ بھی فالو کریں نیکسٹ ویڈیو میں میں آپ کو بتا دوں گا جو لوگ جوب کرتے ہیں وہ کس طرح سے اپنی ڈائٹ کو چلا سکتے ہیں ساتھ میں اور کس طرح سے ورک آؤٹ کر سکتے ہیں اس کے بارے میں الگ سے ایک ویڈیو بنا دوں گا جو لوگ جوب کرتے ہیں اور اس کے علاوہ ایک ویڈیو آئے گی جس میں ہم سپلیمنٹ کے بارے میں بات کریں گے کون سے سپلیمنٹ ہیں جو مہنگے سستے سارے کہ وہ آپ فالو کر کے اپنا ویٹ لوز کر سکتے ہیں یہ پوری ایک سیریز ہو جائے گی تو اس کے بعد ہم بات کریں گے ویٹ گین کے بارے میں جو لوگ مجھ سے بار بار کہہ رہے ہیں کہ ویٹ گین کے بارے میں بنائیں تو ایک سیریز کو ہم پورا کریں گے اس کے بعد ہم سٹارٹ کریں گے ویٹ گین کس طرح سے کر سکتے ہیں اس کی ورک آؤٹ بھی الگ ہوں گے اس کی ڈائٹ بھی الگ ہوگی اس کی ٹوٹل جو روٹین ہے پانچ چھ ویڈیو میں وہ کور ہو جائے گی انشاءاللہ تو وہ بھی ویڈیوز آپ کو جلدی ہی مل جائیں گی تو جو بھی آپ کے سوال ہیں میں وہ سارے پڑھ رہا ہوں لیکن ایک سیریز کو مکمل کریں گے بعد میں دوسری سیریز جو ہے وہ سٹارٹ کریں گے تو خیر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں دعاوی میں یاد رکھیں کوئی سوال ہے تو کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں چینل کو سبسکرائب کر لیں اللہ حافظ